آپ کے خلق کا یہ مقام ہے کہ کسی کا ایسا خلق نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ تو آپ بہت طویل تھے نہ بلکل پستہ قامت تھے نہ آپ پست قامت تھے نہ طویل قامت تھے بلکہ بین بین تھے لیکن آپ کا موجزہ تھا کہ اپنے سے نموے قد والے کے ساتھ بھی چلتے تو آپ کی دراز نظر آتے ہیں آپ ہی دراز نظر آتے ہیں یہ خلق کا حسن ہے جسے آپ دیکھتے ہیں اس پر روح تاری ہو جاتا لیکن تھوڑی دیر میں وہ آپ کا عاشق سادر بن جاتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ تو خلق ہے اب ہے خلق اور خلق و خلق کا باہمی ربط ایسا ہے جیسے روح اور جسم کا ہے جیسے پھول اور خشکوں کا ہے جس طرح پھول اور خشکوں میں رشتہ ہے ایسا ہی رشتہ خلق اور خلق میں ہے آپ دور سے دیکھیں ایک آنی بڑا خوصورت لگ رہا ہے جبہ بھی پینا ہوئے داڑی بھی ٹھیک ہے دستان بھی رکھی ہوئی ہے آپ جا کے سلام کرتے ہیں پرہنجم اگر اس کا جبہ دستان آپ کو پسند آئے گی بولو نا آپ نے بولتے بھی آپ کو یہ میں دونوں پریکٹیکل کر کے پسند ہوں اگر آپ اس کے ساتھ ملنے کے لیے قریب ہوں کہ حضرت صاحب پیر صاحب علامہ صاحب اسلام علیکم پرہنجم میرے سے ملنے کو جج نہ کرنا درشت رو ہو اور اپنی طبیعت میں انتہائی بدخو ہو تو پھر بے شک اس کی رنگت بھوئی کیوں نہ ہو بے شک اس کے ہونڈ گلاب کی پکھنیوں جیسے کیوں نہ ہو بے شک اس کی آنکھ خوبصورت آنکھ کیوں نہ ہو بے شک اس کی پیشانی کوشادہ ہی کیوں نہ ہو بے شک اس کی کپڑے کتنی قیمتی کیوں نہ ہو بتاؤ کیا اب بھی وہی محبت باقی رہے گی اس سے پتہ چلا خلق اصل نہیں خلق اصل ہے اس کے مقابلے میں ایک عام سا آگلی جس کے سر پر ایک بھٹی ہوئی ٹوپی رکھی ہوئی ہے اور باؤں میں چپل بھی ٹوٹی ہوئی ہے کپڑے بھی تھوڑے سے میلے ہیں آپ اس کے پاس جاتے ہیں وہ آپ سے کہتا ہے کہ میں یہاں سے اٹھ رہا ہوں آپ میری جگہ تشیئے آپ یہاں بیٹھیں آپ اچھے لگیں گے آپ تشیئے لگیں بیٹھیں پھر وہ آپ کو کچھ کھانے کے لیے پیش کریں کچھ پینے کے لیے پیش کریں کوئی اچھی بات کریں آپ کا احترام کریں بٹاؤ دور سے دیکھا آپ نے کہا پدھلی کالا جا رہا ہے پدھلی جاساں پول دیکھتے کیا کرسی ہے جی گل بھی صحیح کرے گا کہ نہیں دھرتے دھرتے آپ جاتے ہیں لیکن ملنے کے بعد وہی سب سے اچھا نظر آئے وہی سب سے حسین نظر آئے اب اس کی کھال کا رنگ آپ کی نظر میں نہیں ہوگا اب اس کی خلق کی خوشبو اب محسوس ہوگا اس سے پتا چلا کہ خلق کا حسن صرف آنکھوں کو متاثر کرتا ہے اور خلق کا حسن روح کو متاثر کرتا ہے اللہ نے اپنے محبوب کو جو بنایا تو خلق میں بھی ایسا کہ کائدات میں خلق رسول والا اور آپ کا ہم بلہ اس جہان میں کوئی نظر نہیں آتا اور جب خلق کی بات آئی تو اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَا لَا خُلُقِ نَزِينَ آپ جیسا خلق بھی کسی کا نہیں ہے آپ جیسے اخلاق کسی کے نہیں ہے آپ عظیم خلق والے ہیں جس کے خلق کو خدا عظیم کہے اس کے خلق کا مقابلت بہن کر سکتا ہے اور میں آپ پہ ایک بات اور عرض کر دوں نبی حفظ علیہ السلام نے اخلاق کا جو میار دیا ہے اور اخلاق کے جو اصول آپ نے عطا فرمائے ہیں اب اس کے بعد کوئی اور اخلاق کا کوئی نیا اصول وضع نہیں کر سکتا بہی آپ کو سمجھا رہی میری بات جو آپ نے پرینسپلز دی ہیں اخلاق کے لیے جو آپ نے اس کے لیے رولنگ قائم کی ہے اب اس سے بیٹر کوئی آپ کو فرم کر کے نہیں دے سکتا کیونکہ آپ کے خلق کو تو اللہ نے عظیم کہا ہے اس سے اچھا کوئی اب اخلاق کا میار نہیں پیش کر سکتا اب جس نے اپنا اخلاق درست کرنا ہو اسے نبی کے اخلاق کی غلامی کرنی ہوگی تو اس کا اخلاق ٹھیک ہوگا کوئی نہیں کہا سکتا میں ایک نیا رول کریٹ کر رہا ہوں اخلاقیات کے لیے جو اس پر عمل کرے گا تو بودھ محول میں تبدیلی آئے گی نہیں یہ ساری کائنات میں اگر کسی نے اخلاقیات کے کوئی قواعد اور ضوابط بتائے ہیں تو وہ صرف اور صرف جناب رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے جس نے ان اخلاق کو اپنا لیا کائنات میں منفرد ہو گیا منطال ہو گیا اور میں آپ کو بتاؤں نبی الفات کی ایک بہت بڑی شان ہے جس پر ہم اکثر محنت بھی کرتے ہیں پروگرام بھی کرتے ہیں اور گلی کچوں میں احتجاج بھی کرتے ہیں اور وہ کیا ہے ختم نبوت ایسا ہی ہے یاد رکھیں کہ آپ جتنی فضیلتیں تھی وہ سب نبی پاک پر ختم ہو گئے رسالت اور نبوت وہ بھی آپ پہ آکے ختم ہو گئے اللہ کی طرف سے اگر کئی کلام آنا ہے وہ بھی آپ پہ آکے ختم ہو گئے تو آپ صرف خاتم المرسلین نہیں بلکہ ہر خیر اور ہر عظمت اور ہر خلق اور ہر عبادت کی طرز اور ہر عقیدے کی بنیاد اور ہر معاشرے کو سمارنے کے لیے اصول و ضوابط کو تیہ کرنے کے معاملے میں آپ ختم کا مقام رکھتے ہیں صرف نبوت کی بادری ہر چیز میں حضور خاتم کی عصیت رکھتے ہیں آپ خاتم و نبی زین ہیں آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے یعنی نبوت کے سسلہ آپ کے ختم ہو گیا دین کو اللہ نے جو مکمل فرمایا وہ بھی آپ کے ہاتھوں پر فرمایا اللہ یوم اکملتو لکم دینکم آج دین مکمل کر دیا گیا آپ کے لئے دین بھی آپ پر مکمل ہوا خدا کا کلام بھی آپ پر مکمل ہوا نبوت اور رسالت بھی آپ پر مکمل ہوئی اسی طرح اخلاقیات اور خلقِ عظیم کے جتنے بھی قواعد و ضوابط ہیں وہ بھی آپ پر ختم ہوئی جس طرح فرمایا کہ میں خاتم و نبیین ہوں اسی طرح بوئی ستولے مکارم الاخرام میں اس لئے بیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کے جتنی عزت و کرامت ہے ان کو مکمل کر کے تمہارے حوالے کر دوں لہذا دین مکمل ہوگا تو وہ بھی میرے ذریعے سے اخلاق مکمل ہوگا تو وہ بھی میرے ذریعے سے لہذا دین بھی آپ کے ہاتھوں پر مکمل کرایا اور مکارمِ اخلاق کا اتمام بھی آپ کے ہاتھوں پر کرایا لہذا آپ ختم المرسلین بھی ہیں اور ختم المکارم الاخلاق بھی ہیں آپ مطعم ہیں مکارم اخلاق کے لیے کہ آپ نے ان کو مکارم اخلاق کیا ہوتا ہے یہ کہتا ہے اخلاق عادت کا نام ہے خصلت کا نام ہے اور انسان جو رویہ اس کا اٹی چونڈ ہس کو کہتے ہیں لیکن مکارم کیا ہوتا ہے مکارم کے اندر کرامت کا مانا ہے اور کرامت کا مانا بزرگی ہوتا ہے کرامت کا مانا شرف ہوتا ہے یعنی اخلاقیات کی جو عزت و عظمت ہے ان اخلاقیات کو ان کے آرہ مقام عزت و شرف تک پہنچانے کا کام میں کر رہا ہوں لہذا آپ نے ہر چیز میں اپنی اخلاقیات کو قائم رکھا موجود رکھا اور میں صرف صرف اور صرف ایک آپ کو باتی آپ بیان کر کے بعد ختم کرتا ہوں اور وہ ایک یہودی کا قصہ ہے علماء اکرام جانتے میں آپ کے لئے عرض کر رہا ہوں زید نامی ہے شکریہ موسیقی موسیقی